ہمارے ہمسائے ملک چین میں زیادہ سے زیادہ دو بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں دو سے زیادہ بچوں کی پیدائش پر پابندی ہے پاکستان میں بھی خاندانی منصوبہ بندی کا بہت زیادہ چرچہ ہے بعض اوقات بچے دو ہی اچھے جیسے سلوگن سامنے آتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں خاندانی منصوبہ بندی کا کوئی نام و نشان تک نہیں جی ہاں ازبکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کا نام و نشان تک نہیں ایسی ماں کو چار ہزار تمغے مل چکے ہیں جن کے دس دس بچے ہیں اس تمغے کا ایجرہ جنگ عظیم دون سے پہلے ہوا ازبیت ماں تمغہ لینے کے لیے بچہ پیدا نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے حصے نوازہ ہے نیز یہاں مضبوط خاندان کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی سمیت والدین کی خدمت کرتا ہے جب دوسرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بڑا الگ گھر بناتا ہے اور دوسرا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اسی طرح تیسرا اور پھر چوتھا